ہم نے جو آیتیں تلاوت کی وہ آیت الکرسی ہے یہ ایک آیت ایسی ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں ایک آیت ہے پوری اور اس کے متعلق فضائل اتنے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خاص طحفے کے طور پر آیت الکرسی عطا فرقمائے جو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ ساری بلاؤں سے محفوظ ہے رات کو اگر پڑھ کر کے سویا تو اس کا گھر جلنے سے محفوظ جلنے سے چوری ہونے سے محفوظ بلکہ آیت الکرسی پڑھنے والے کے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد کسی کی عادت ہے کہ وہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرتا ہے ہر فرض نماز کے بعد تو فرمایا گیا کہ جب اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا اس کی روح نکلنے کا وقت آئے گا تو ایسا ہوگا کہ اس کی روح ادھر نکالی جاری ہوگی ایک قدم دنیا میں ہوگا دوسرا قدم جنت میں ہوگا اور اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی یہ حکم آیا کہ اتنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکالی جائے گی کہ اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا پتہ بھی نہ چلے گا آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال ہو حفاظت کے لیے بھی اور جو اللہ رب العزت سے بے پناہ محبت کرنا چاہتا ہے اپنے رب سے بے پناہ محبت کر کے قریب ہونا چاہتا ہے اسے آیت الکرسی کا عویر ضروری ہے وہ جس قدر آیت الکرسی پڑھے گا مولا تعالی اتنا قریب اس بندے کو کرتا جائے گا اور ایک بات یاد رکھ لیں الحمدللہ بچپن سے ہمیں بھی یہ عادت ہے آیت الکرسی پڑھنے والے کی ایک اور فضیلت ہے کہ اسے پھر دوسری کرسی کی لالچ بھی نہیں آئے گی ہاں کرسی والوں کو میں کہتا ہوں آیت الکرسی پڑھا کرو تاکہ یہ نحوصت دل سے نکل جائے یہ کرسی وہ کرسی وہ کرسی یہ کرسی کب تک کرسیوں کے پیچھے چلو گے جس کے پاس آیت الکرسی ہو جیسے دیکھو عجمہر کے خاجہ کی کرسی آج تک کوئی نہیں ہلاتا کوئی نہیں ہلاتا اور اس کرسی کے لئے کبھی الیکشن بھی نہیں ہوتا ہماری بات ہمارے اور سو نسلیں بھی آئیں گی ہندوستان کا بادشاہ وہ نسلیں کیوں وہ آیت الکرسی والے بادشاہ ہے لہٰذا آئے سننی مسلمانوں آیت الکرسی کا ورد رکھو یہ کرسیوں کی لالچیں بھی بہت خطرناک ہوتی ہیں بساوقات انسان کو کافر بنا دیتی ہیں بساوقات انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں ہم نے دیکھا ہے اولیاء اکرام کی تعلیم میں اولیاء اکرام جب کسی کی تربیت کرتے ہیں نا تصوف میں تو تربیت میں سب سے پہلے وہ دو چیزوں کو مارتے ہیں پہلی چیز یہ ہے بہت زیادہ کھانا بند کر دو اگر کسی ولی کے دربار میں تربیت لینا ہے تو پہلی تربیت وہ یہ کرتے ہیں کھانے پر کنٹرول دوسری تربیت کسی بھی مقام مرتبے منصب اور کرسی کی لالچ ہرگز نہیں کوئی عمل اس لیے نہیں کرے گا کہ مجھے یہ مقام ملے دنیاوی منصب ملے اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا طلب کرنے والا اگر علم دین بھی حاصل کرے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالا جائے رہے ہیں حب جاہ حب مال حب مقام حب منصب یہ بری خسلتیں ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے من رکع فرفع حضور نے فرمایا جو جھگ گیا اللہ اسے بلند کرتا ہے اور جو اکڑ گیا اللہ اسے ہمیشہ زلیل کرتا ہے تو یہ کرسیاں ہی ہیں جو اکڑ پیدا کرتی ہیں آیت القرسی کا ورد ہمیشہ رکھو بہت ساری چیزوں سے تمہیں محفوظ کر دے گی